میں مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور سے اپنے شریع فریضہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں اعلان کے آغاز میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا حکم کسی پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا چونکہ مجھ سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے اللہ کو سمیع و بصیر سمجھتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت میں موجود ہوتے ہوئے یہ شریع حکم بیان کرنا چاہتا ہوں رویتِ حلال کمیٹی نے عید کے لحاظ سے اعلان کیا ہے شریع طور پر وہ اعلان تقاضے پورے نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ایک فرضِ این کو ترک کر دیا جائے اس اعلان میں کئی وجو سے سکم اور کئی ابحام ہیں مفتیانِ اکرام جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بات کے لیے کہ جب پہلا روزہ رکھنا ہوتا ہے اس وقت جو اس باتِ حلال کے لیے شرائط ہیں اس سے کہیں زیادہ کڑی شرائط عید الفطر کے چند کے اس بات کے لحاظ سے ہیں نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اصول ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اگرچہ موجودہ صورتحال میں تو سائنسی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی سارے دلائل اسی چیز کے ہیں کہ کل عید نہیں ہے یعنی صبح جمرات کو روزہ ہے لیکن ہمارے سامنے سب سے پہلے شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے لا تسومو حتی ترو الحلال ولا تفترو حتی ترو کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نہ دیکھ لو تو عید نہ کرو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُولَهُ اور اگر ایسا ہو کہ انتیس پر مطلع عبرالود ہو جائے تو پھر تم تیس کی گنتی پوری کرو جس طرح کہ آج پاکستان میں مطلع اکثر جگہ پہ عبرالود تھا اور ثبوت حلال کے لیے جتنی شہادتیں چاہیے اور جس طریقے سے چاہیے وہ نہیں مل سکیں اور پھر رات گیارہ بجے کسی انفرادی اعلان کے بعد جو ہمیشہ پاکستان میں انتشار پیدا کرتا ہے رویت حلال کمیٹی نے بھی اعلان کر دیا اس بنیاد پر یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے زہر پڑھ لی تو ناجائز تو کیا لیکن اب اس کے پاس وقت ہے کہ زہر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ پھر پڑھ لے گا لیکن اگر وقت ابھی باقی ہو اور کسی نے ابھی زہر پڑھ نہیں ہو اور کہہ دیا جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے یا یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آج دن میں چار نمازیں ہیں پانچویں نماز نہیں ماذا اللہ آج زہر کی نماز کا وقت نہیں تو یہ کتنا بڑا اعلان ہوگا اگرچہ تمام تقاضے مساوات کے دونوں طرف نہیں لیکن جب رمضان کے چاند کا ثابت ہونا قطی ہے اور دوسری طرف محض ظن ہی ظن ہے شک ہی شک ہے عید کے لحاظ سے تو اصول شریعت کے مطابق قطیت کا حکم رفع نہیں ہوتا یوں شک کی بنیاد پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تمہیں جلدی کیا ہے تم پھر یعنی تیس دن پورے کرو تو اس بنیاد پر بندانہ چیز کو جو مسئلہ سمجھ آیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں موجودہ صورتحال میں شریع طور پر صبح جمرات تیرہ مئی کو روزہ رکھنا یوں ہی فرض ہے جیسے گزشتہ دن روزہ رکھنا فرض تھا تو انشاءاللہ عید عید الفطر چودہ مئی جمعت المبارک کو ہوگی اور یکم شوال کا دن شریع طور پر وہی قرار پایا ہے میں اس وقت اس اعلان کے تفصیلی دلائل اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا لیکن میرے پاس جو میں نے اعلان کیا اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل سیمینار کر کے ان دلائل کا بھی اظہار کروں گا یہ ایک شریع فریضہ تھا جس پر چپ کر جانا جائز نہیں تھا کہ جیسے کہیں ایک دن کی نماز چھڑوائی جا رہی ہو جس طرح وہ فرض این ترق کروایا جا رہا ہو اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نہ بولے تو ایسے ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج روزہ جو قطعی طور پر ثابت ہے محض زن کے لحاظ سے اس کو اٹھانے کا جو اعلان کر کے ایسا کیا جارا اور پھر کروڑوں لوگوں کی بات ہے اب ہمارے اعلان کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یوں کرے جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے لیکن مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے اس بنیاد پر بندہ ناچیز نے یہ اعلان کیا